موسیقی انڈونیشیا میں فٹبال میچ کے بعد ہنگام آرائی میں ایک سو ستائیس افراد جان بحق سینکڑ زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق عریمہ اور پرسی بایا کے حامیوں میں جھڑپیں ہوئیں ہارنے والی ٹیم کے حامی میدان میں گز گئے مرنے والوں میں دو پولیس اہلکار بھی شامل موسیقی امران خان حاضر ہوں جیوڈیشن مجسٹریٹ کا جج دھمکی کیس میں گرفتار کر کے آٹھ وجہ عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم وارن گرفتاری جاری ہونے کے باوجود تحال گرفتاری عمل میں نہ آسکی اسد عمر نے خبردار کیا کہ کپتان کو حراست ملینے کی غلطی نہ کرنا ورنہ پچتا ہوگے حکمران مانس امران کر کے مفرور نواز صریف کو واپس آنا چاہتے ہیں مراد سعید کا دعویہ پی ٹی آئی کارکنران کی بڑی تعداد بنی گالا میں موجود حکومت مخالف نارے وازی جیسے ٹرمپ کے کھر پر اسی طرح بنی گالا جس کا اصل نام بنی گالا ہے وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے رانہ تا وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سائفر کی کافی کدھر گئی یہ معاملہ انویسٹیگیٹڈ ہے وزیر اعظم ہاؤس سے سائفر کی چوری ثابت ہو گئی سائفر کی تلاشی میں بنی گالا پر چھاپا مارا جائے مرم نواز کے تجویز پی ٹی آئی چیئرمنٹ پر ملکی سلامتی کے خلاف سازش اور عالی تقریروں پر افواز پاکستان میں تقسیم پردہ کرنے کا الزام واضح کیا امران خان کسی کے لادلے ہوں گے ان کے نہیں کہا امران خان کا نام تک لینہ پسند نہیں کرتی سابق وزیر اعظم پر وزیر اعظم ہاؤس سے پانی کی بوتلیں چورانے کا الزام بھی لگا دیا مرید کے میں شیخ اپورا روڈ پر ٹرک کی مور سائیکل کو ٹک کر مور سائیکل پر سوار دونوں جوان اسپیتال میں دن توڑ گئے پولیس کے مطابق مرنے والوں کی شنافت اصد اور علی حسن کے ناموں سے ہوئی ملک میں گزشتہ چوبس گھنٹے کے دوران کرونا سے ایک مریض جانبہاک 49 نئے کیسز رپورٹ ہوئے این آئی ایچ کے مطابق مذبت کیسز کی شرح صفر اشاریہ تین آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئے امران خان کے خلاف آرڈیکل سکس کا مقدمہ کان کرنے کا فیصلہ تنہا نون لیگ نہیں کر سکتی افاقی وزر داخلہ کا اظہار بے بسی مریم کو یاد دلایا حکومت نون لیگ کی نہیں اتحادیوں کی ہے مشابرت ضروری قرار دی دی واضح کر دیا معاملہ پارلیمنٹ میں پیش ہوگا امید ہے کاروائی کی اجازت مل جائے گی حقیقی ازادی مارچ کا وقت آ گیا اکتوبر کے دوسرے یا تیسے ہفتے میں ازادی مارچ ہوگا امران خان کی فارڈی رنماؤں کو تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت اجلاس سے خطاب میں کہا حکمرانوں کا مقصد اپنے مقدمات ختم کرنا ہے ملک کو سب سے زیادہ حقیقی ازادی کی ضرورت ہے عوام بھرپور انداز میں ہمارا ساتھ دیں گے ویڈیا حکومت نے چار سال میں مریشت کا بیڑا غرب کر دیا وزیر خزانہ اسحاددار کا الزام کہا تباہی کو رکنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے بعد بہتری کے طرف جائیں گے واضح کر دیا چار سال تباہی اور گند کو پانچ ماں میں صاف نہیں کیا جا سکتا پیٹولیو مسات کے قیمتیں کم کر کے عوام کو ریلیف دینے کا دعویٰ آنے والے ہفتوں میں مزید بہتری آنے کی یقین دہانی بھی کرا دی پاکستان کا مگوزہ کشمیر میں سات کشمیروں کے معورہ عدالت قتل پر شدید احتجاج مگوزہ بادی میں جالی پولیس مقابلوں میں کشمیروں کا قتل معمول بن چکا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا بیان ترجمان کے مطابق دوہزار انیس سے قابلز فورسز کے ہاتھ و شہدہ کی تعداد چھے سو اٹھتر تک جا پہنچی ہے سان آباد میں کسانوں کا مطالبات کے حق میں دھرنا پانچوے روز میں داخل وفاقی وزیر داخلہ نے دھرنا اور احتجاج بلا جواز قرار دے دیا ریڈ زون کی طرف مارش پر قانون کے حرکت میں آنے کا انتباہ پولیس کے بکتر بند اور اضافی گاڑیاں دھرنے کے اعتراف موجود کسانوں نے بھی بھرپور مقابلے کی تیاری کر لی سلاب متاثرین کی گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری انتظامی متاثرین کو ٹرانسپورٹ راشن فراہم کر رہی ہے وزیرت لادسن شرجیل میمن کا بیان کہاں صبح میں سلاب اور بارشوں میں سات سو انسٹھ افراد کے قیمتی جانے زائع ہوں کمبر شہداد کورٹ کے امدادی کیمپس میں سہولیات کا فقدان اموات میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا امدادی کیمپس میں بھوک اور وبائی امراض سے مزید تین بچے دن توڑ گئے بلچستان کے متاثرہ لاکھوں میں بھی وبائی امراض کا مسئلہ سنگین نصیر آباد، جعفر آباد، صحبت پور، جھل مقسی میں ڈائریا، ملیریا اور گیسٹر کے مزید تیرہ سو پچیس کیسے سامنے آگئے کونگو میں اقوام متحدہ امن مشنگ پر مسلح فوج کا حملہ پاک فوج کے حوالدار بابر صدیق شہید ہو گئے آئیس پی آر کے مطابق صدیق انٹری پوائنٹ پر گارڈ کمانڈر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے کچھ لوگ کراچی کے مسائل پر سیاست کرتے ہیں ان کو شہر کی ترقی پسند نہیں آ رہی جو کہتے تھے وسائل نہیں ہیں وہ ادارے اب کام کرتے نظر آتے ہیں ایڈمنیسٹریٹر مرتبہ آپ کی پریس کانفرنز کہا کراچی کی ٹوٹی سڑکوں کی مرمت تک کام جاری ہے روس نے چار یکرینی علاقوں کے الہاب کے خلاف اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کی قرارداد بڑھو کر دی قرارداد نے روس کے اقدام کی مضمت اور یکرین کی سرحدوں میں تبدیلی کو تسلیم نہ کرنے پر زور دیا گیا تھا اور چہروں پر مسکراہٹے بکھیرنے والا اینچہ زرافت پاکستان کا درشہ ستارہ کامیڈی کے بیتارج بادشاہ عمر شریف کو اپنے چاہنے والوں سے بچھڑے ایک سال بیٹھ دیا موسیقی